بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے آج میں بنانی ہوں سرسوں کا ساگ جس کے لئے ہمیں ضرورت ہے ساگ ہے میرے پاس پانچ کلو پالک ہے ایک کلو میتھی اور سبز دھنیاں ہے میتھی ہے ایک اٹھی اور سبز دھنیاں بھی ایک اٹھی یہ میرے پاس باتھو ہے اور یہ سبز میچے ہیں ایک پاؤ ان سب چیزوں کو میں نے اچھے طریقے سے دھو لیا ہے واش کر لیا ہے اچھے سے اب میں ان کی کٹنگ کٹنگ بڑا پتیلہ ہے جس کو میں نکھولے پہ چڑھا دیا ہے اور اب یہ تقریباً ایک لیٹر پانی میں اس کو شامل کر دیں گے انتظار کریں گے کہ اس کو بوائل آجائیں اور ہم ساگ کو کٹتے کٹتے اس میں ڈالتے جائیں گے ساتھ ساتھ ساگ میں نے کٹ کر لیا ہے پانی میں دیکھئے بابلز بننا شروع ہو گئے ہیں اب میں یہ ساگ جو ہے اس میں شامل کر دوں گی اور اسی طرح سے پورا ساگ جو ہے کٹ کے اس میں ڈالتی جاؤں گی اور اسے بھی اس میں شامل کر دیں گے اسی طرح سے میں سارا ساگ کٹ کر اس کے اندر ڈال کے اس کو بوائل کرتی ہوں سارا ساگ کٹ کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے پین میں اور پانی کو ایک بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اس طرف ایک دوسرے پین میں میں نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس سٹیج پر ہم ساگ کا یہ والا پانی جو ہے وہ نکال دیں گے ساگ کا پانی نکال دیں گے یہ بلا ہو پانی ہم ابھی اس کے اندر ڈال دیں گے نوزید بس اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے پالک کو کٹ کر لیتے ہیں پالک ڈال دیں گے ساگ کو ہم اوپر سے ڈک دیں گے تاکہ یہ ساگ کے اندر ڈال دیں گے ساگ کو ہم اوپر سے ڈک دیں گے اور تاکہ یہ سٹیم میں پک دیں گے اس کو تقریباً ایک گھنٹے تک ہم پکائیں گے جب تک اس کی گندلیں گل جائیں اور پک جائیں ایک گھنٹے بعد آپ سے ملتی ہوں ساگ اس سٹیج پر پہنچ گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک میں دو ٹیبل سپون نمک ڈال دیں گے پالک میں چیک کر کے اور ڈال دیں گے پھر سبزمچ ڈال دوں گی ایسے ہی میں سبزمچ سابچ ہی شامل کر رہی ہوں اگر آپ پیس کر ڈالنا چاہتے ہیں تو پیس کر ڈال لیں ساگ ہمارا پک گیا ہے اب یہ میرے پاس ہینڈ بلینڈر ہے میں اس کے ساتھ اس کو گرینڈ کر لوں گی یہ میرے پاس آٹا ہے گندم کا آٹا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے یہ تقریباً چار ٹیبل سپون ہے ساگ ہمارا گھوٹ گیا ہے اچھے طریقے سے گھڑ گیا ہے اب چونکہ ہم نے اس میں آٹا ڈالا تھا تو وہ آٹا ہے کچھا اس لئے ہم اس کو مزید پانچ منٹ تک پکائیں گے تاکہ آٹا جو ہے وہ پک جائے اس میں اس کنڈیشن میں پکنا چاہیے تاکہ آٹا جو ہے وہ اندر سے پک جائے پانچ منٹ تک اس کو میں ایسے پکاؤں گی اب ہم ساگ کو تڑکا لگا لیں گے یہ ساگ ہے جو میں نے ابھی پکایا ہے ایک چھوٹا پیاز ہے جس کو باریک کاٹ لیا ہے ادھرک کا پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون یہ میرے پاس ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہے اور دیسی گی میں اس کو تڑکا لگائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیسی گی پین میں ڈال دیں گے یہ قریبن دو ٹیبل سپون ہے گی کرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز درگ کا پیسٹ شامل کر دیں گے اس کو گولڈن ہونے تک بھون لیں گے اب ہم دریا پاورڈر شامل کر دیں گے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اس لئے نمک پیچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ نمک پیچھ ہمارے ساگ میں موجود ہے اب ساگ میں ایڈ کر دیں گے ساگ ہمارا تیار ہے اب ہم اس کو سر کرتے ہیں ہم اس میں شامل کریں گے مکھن ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارے ساگ تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدہ تیار ہوا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اللہ حافظ